بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے اوپریشنل سرچ اس کا لیکچر ہمارے پاس 19 ہے ہمارے چینل کا نام آصف محمود AP Mathematics ہے یہاں پہ FSE BS BSE اور MSC Mathematics کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں آج ہمارے پاس ویری ویری ایمپورٹن ٹاپک ہے دی ٹرانسپ مینٹ موڈل ان سم ٹرانسپورٹیشن پروبلمز وی کنسیدر دی پوسیبیلٹی آف شیپنگ آر کومیڈرٹی تھو انٹرمیڈیٹ آر ٹرانسپورٹی نوڈ بیفور ریچنگ دا فائنل دستنکشن ان دی کیس اس ریفرد ٹو از ٹرانسپورٹی پروبلمز دیکھیں اگر آپ کو کچھ تھوڑی سی پروبلم رہ جائے جب ہم اگزیمپل یا کویشن سال کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی ان دی ٹرانسپورٹیشن موڈل دی سپلائی اینڈ ڈیمان نوڈ آف ڈیمان 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 دیکھیں ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹیشن نوڈ ہمارے پاس تین طرح کی نوڈ ہوں گی پیور سپلائی نوڈ پیور ڈیمان نوڈ اور ٹرانسپورٹیشن نوڈ جو دو نوڈ کو آپس میں ملائیں گی دی اماؤنٹ آف سپلائی اینڈ ڈیمان 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 ایر 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 ای our demand unit to pass the transmit node and it is usually equal to total supply our demand تو دیکھیں ہمارے پاس question ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں تاکہ جو ہم نے thوری discuss کی ہے وہ آپ کو clear ہو سکے اور آپ کو پتا ہے کہ paper میں آپ کے پاس جو mcqs ہیں وہ 12 marks کے بھی آتے ہیں اور 14 mcqs solve کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی find the shortest route ہم نے shortest route find کرنا ہے between the node 1 and 7 of the given network for formulating the problem as transmit model the distance between the different nodes are shown on the network assuming the node 1 has a net supply of unit 1 and node 7 as a net demand of unit 1 دیکھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ thوری discuss کی ہے اب آپ اس کو سمجھیں دیکھیں ہمارے پاس یہ transmit node ہمارے پاس model ہے جو 1 ہے یہاں سے آپ start کریں گے آکے پاس node 1 to node 7 ہے آپ نے node 1 سے لے کر node 7 تک آپ نے shortest route find کرنا ہے shortest route ہے جو جس کا node 1 node 1 اور node 7 کے درمیان جو ہمارے پاس shortest distance ہوگا وہ ہم find کریں گے تو دیکھیں اس کو لکھنے کا طریقہ یہاں سے آپ start کریں گے 1 یہ آپ کے پاس pure supply node کہلاتی ہے pure supply node جو آپ کے پاس last 7 ہے وہ کہلاتی ہے pure demand node اور جو ان کے درمیان ہے جیسے 2 node 3 4 5 6 یہ جو node ہے ان کے جو between ہے 1 اور 7 کے وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے transmit node دوبارہ دیکھ لیں جہاں سے آپ start کریں گے node اس کو pure supply node کہتے ہیں یہاں پہ جو last node ہوگی آپ کی اس کو pure demand node کہتے ہیں جو ان کے between 2 3 4 5 اور 6 اس کو transmit node ہم کہتے ہیں تو جب آپ اس کو table کی form میں لکھیں گے تو یہ سب سے important point آپ سمجھ لیں جو row wise لکھیں گے اس میں آپ pure supply node کو miss کریں گے اور جب آپ اس کو column وائز لکھیں گے جو demand node ہے اس کو آپ یہاں سے skip کریں گے تو آپ دیکھیں جو آپ کے پاس distance ہے دیکھیں node 1 سے 2 کتنی آپ کے پاس ہے distance 5 دیکھیں 1 سے 2 1 سے 2 کیا ہے 5 اس طرح 1 سے 3 آپ کے پاس 3 1 سے 4 دیکھیں نہیں جا رہی ہے دیکھیں 1 4 پہ نہیں جا رہی تو کیا لکھیں گے ڈیش اس طرح 1 سے 5 بھی نہیں جا رہا ڈیش 1 سے 6 پہ بھی نہیں جا رہی ڈیش 1 سے 7 پہ بھی نہیں جا رہی تو کیا لکھیں گے ڈیش اس طرح بیٹا آگے ہمارے پاس ہے 2 سے 2 2 سے 2 2 سے 2 پہ بھی سیم پہ کیا ہوگا 0 2 سے 3 اب دیکھیں 2 سے 3 پہ جا رہی تو کیا ہے 4 اس طرح 2 سے 4 پہ 1 2 سے 5 یہ دیکھیں 2 سے 5 کیا ہے 7 اب 2 سے 6 پہ بھی نہیں جا رہی اور 2 سے 7 پہ بھی سے 2 ہمارے پاس کیا ہے 6 اور 3 3 سے 3 بیٹا سیم جب ہوگا جیسے آپ کے پاس ہے 3 سے 3 3 سے 3 کیا لکھیں 0 2 سے 2 پہ بھی کیا لکھیں 0 اسی طرح 4 سے 4 کے سامنے بھی کیا ہے 0 5 5 0 6 0 تو دیکھیں اسی طرح 3 سے 4 چیک کریں 3 سے 4 پہ جا رہے تو کیا ہے آپ کے پاس 5 3 سے 5 3 سے 5 آپ کے پاس کیا ہے 1 3 سے 6 چیک کریں 3 سے 6 آپ کے پاس 2 3 سے 7 پہ نہیں جاری تو کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں گے ڈیش اسی طرح 4 سے 1 چیک کر لیں 4 4 سے 1 پہ نہیں جاری تو ڈیش 4 سے 2 پہ آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں 4 سے 2 پہ نہیں جارہا ہے یہ 2 سے 4 کی طرف ہے 4 سے 2 کی طرف کیا جائے گا ڈیش 4 سے 4 آپ کے پاس کیا جائے گا 0 میں لکھا تا اگر سیم ہوگا 2 2 پہ 0 3 3 پہ 0 4 4 پہ 0 5 5 پہ 0 6 6 پہ 0 تو اسی طرح دیکھیں 4 4 پہ 0 4 5 دیکھیں 4 سے 5 یہ نوڈ 4 ہے 4 سے 5 تو دیکھیں 4 سے 5 آرہا 9 اور 4 سے 4 سے آگے 6 4 سے 6 ڈیش نہیں جارہا تو کیا گیا ڈیش آگے 4 سے 4 سے 7 یہ دیکھیں ادھر سے 7 4 سے 7 4 سے 7 پہ کیا ہے ہمارے پاس 4 اسی طرح 5 سے 2 5 لیں 5 سے 2 پہ نہیں جارہا تو ڈیش دیکھیں یہ 2 سے 5 کی طرف 2 سے 5 جارہا 5 سے 2 نہیں جارہا تو ڈیش 5 سے 3 5 سے 3 پہ نہیں جارہا 3 سے 5 جارہا 5 سے 3 کیا گیا ڈیش لکھ دیں گے اور 5 سے 4 5 سے 4 جارہا 2 5 سے 5 0 میں نے کہا تھا 5 سے 5 لکھیں گے 0 5 سے 6 5 سے 6 جارہا 5 اور 5 سے 7 پہ جارہ 8 اسی طرح 6 2 6 سے 2 پہ نہیں جارہا یہ دیکھیں 6 پہ 2 پہ نہیں جارہ تو ڈیش 6 سے 3 6 سے 3 اور 6 سے 4 پہ نہیں جارہا ڈریکٹ تو کیا گیا ڈیش 6 سے 5 6 سے 5 جارہا 6 سے 5 تو کیا ہے 7 6 پہ 6 دیکھیں 6 پہ 6 پہ 0 6 پہ 7 تو کیا ہے 3 تو دیکھیں آپ کو table بنانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد وہ ہی کام کریں جو آپ نے پچھلا موڈل آپ نے use کیا تھا وہ پی ون اور پی ہنگرین میتھڈ تو دیکھیں اس رو میں جو سمالسٹ ویلیو ہے اس کو پی ون کہیں گے کیا ہے 3 اس رو میں سمالسٹ ویلیو 0 دیکھ اس رو میں جو سمالس ویلیو ہے 0 اس رو میں جو سب سے چھوٹی ویلیو ہے وہ بھی کیا ہے 0 تو بڑا کیا کریں گے جب آپ کیا کریں گے آپ کے پاس اس رو میں سب سے چھوٹی ویلیو ہے 0 تو آپ کیا کریں گے 3 کو ہر نمبر میں سے مائنس کار دیں گے 5 میں سے 3 کو مائنس کریں 2 3 میں سے 3 کو مائنس کریں 0 اس طرح اس میں کیونکہ 0 ہے 0 کو کسی نمبر میں مائنس کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو ہمارے پاس next جو table بن جائے جو مائنس 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 مائنس